اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ چار سو تیس ایف مشین کے اندر اس کا جو گیر بوکس ہے اس کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فٹ کرنے کا طریقہ کر کے ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں جی کوئی ایک لاک ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر چار کیل کی ایک سکریو ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر یہ گیر بوکس کو اڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ گیر بوکس کو ہم نے کیسے اڈجسٹ کرنا ہے تو وہ طریقہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جی دیکھ رہے ہیں ہم پہلے ہم جو اس کی ہے تھرڈ نائپر والی لنک اس کو اڈجسٹ کر رہے ہیں اس کو لگا کے اس کے اندر پھر ہڈائی کا الکی کا سکریو لگتا ہے ٹھیک ہے ہڈائی کے الکی کا سکریو لگتا ہے پھر اس کے مطلب اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس لنک کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد ساری جیسے ہمیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھا کے وہ فٹ کریں گے یہ چار کیلکہ سکریو ہے یہ دیکھیں جی بلکل اس کے سامنے یہ لگے گا جی اس کے اندر ایک لنک بھی آئے گی جو اس کا کولر ہے وہ اس لنک کے اندر آئے گا اور جو سکریو کو مطلب کی چوڑی ہے وہ آگے والی لنک میں ٹائٹ ہوگی ٹھیک ہوگا جی اب اس کے بعد جو اندر اس کے جس کے اوپر لاؤگ ٹائٹ ہوتا ہے ایک اندر پین لگی ہوتا ہے اس پین کے اوپر ایک لاؤگ لگا ہوتا ہے اور اس پین کے اندر ایک ہول ہوتا ہے اس کے اندر ہم اڈائی کی الکی کا سکریو لگائیں گے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ اڈائی کی الکی کا سکریو اس کے اندر فکس کر دیں گے ہم تاکہ جو لنک اس کے اندر موو کرتی ہے وہ فری نہ ہو یہ سکریو اس کو جا کے گرپ کرتا ہے گرپ کرنے کے بعد اسے مطلب مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے نہ کہ صرف ہماری اوصلہ افضائی ہوگی بلکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی اور اچھی سیچی ویڈیوز لائیں گے ہم نیکس دیکھیں جی آگے اس کی دوسری سیڈ پر یعنی اس اپوز ایڈ سیڈ پر دوسری سیڈ پر اس کے اندر دو سکریو لگتے ہیں وہ بھی پانچ کیالکی کے ایک سکریو اندر والی سیڈ پر لگتا ہے پانچ کیالکی کا اس لیے لگتے ہیں جو یہ مکمل گیر باکس کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تاکہ گیر باکس لوز نہ ہو کر گیر باکس لوز ہوگا تو آپ کا سانسو گیارہ تین سو کا یہ ایرر نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا فوٹ جا وہ آپ ہو کر پھر نیچہ گر جائے گا پہلے جیس تو یہ کہ فوٹ آپ کو اٹھے گئی نہیں اس لیے اس کو گیر بوکس کو اچھی طرح سے فٹ کرنے کا آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کے سامنے جی گیر بوکس کو فٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سکریو جی چار کی پانچ کی آلکی کا یہ اس کے اندر اور اسے پر لگے گا بلکل سامنے اس کے جگہ بھلی ہوتی ہے یہ سکریو وہاں پر اڈجیسٹ ہوگا چاہیے ان تینوں سکریووں کو لگا کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کے اندر دھائی کی آلکی کا سکریو ہے وہ بھی اپنے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا چار کی آلکی کا سکریو ہے جو لنک کے ساتھ اٹائچ ہوتا ہے جس کو پر کولر بنا ہوتا وہ سپیشل سکریو ہوتا وہ بھی اچھی طرح سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ کے لوز ہوگی تو آپ کو آپ کا سا سو گیا رہا اور تین سو کا رہا نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ طریقہ کا رہے جی گیر بوکس کو فٹ کرنے کا مزید ویڈیو میں آگے جا کے ہم آپ کو دوبارہ یہ گیر بوکس کھول کے بھی چیک کر کے بتائیں گے کہ اس کو کھول کے آپ لوگوں نے فٹ کیسے کرنا ہے موٹر کیسے لگانی ہے موٹر کا گیر جو ہے اسے کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور جو فوٹ والا مطلب یہ فوٹ لفٹنگ موٹر ہوتی ہے اس کے اوپر جو گیر لگا تو اس کا کس کس کے ساتھ لنک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم ڈسکرائب کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہم ڈسکرائب کریں گے 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 موسیقی 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 کرنا چاہئے گا یہ اس کو تھوڑا سانے کمائیں گے ایسے کمائیں گے اس کی پوزیشن چیئے گا اس کے بعد اس کے جو سکروب گارا وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اس کے دوبارے اس پر موٹر لگائیں گے موٹر چک کروائیں گے می responds انن میں مرکن کرتا ہوں اپنے بھی ٹھیک طرح سے مرکنی کریں گے ماند کار بڑی ہے یہ بھی اس کے موٹر کے دو سکرو ہوں ہم اچھی جائیں یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فٹ لفٹنگ موٹر یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں